بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ خدمت کچھ وظیفہ بڑھا دے بات تیہ ہو گئی جب مکمل ہو گئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ شیر سے بات کس نے کرنی ہے ادھر جائے گا کون پہلے اس کا نام تو بتاؤ وہاں جائے گا کون تو انہوں نے کہا یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں بات تو بڑی تگڑی ہے عمر سے کون بات کرے گا یہاں جتنا مردی تگڑا پیر وہ آپ نظر آنا لے کے جائے مسئلہ ہی کوئی نہیں کبھی کسی کو کہنا پڑا ہے تو کہتے ہیں جناب کون بات کرے گا تو ایک سے ابھی کہنے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کی جو صاحبزادی ہیں نا حضرت عفسہ رضی اللہ تعالیٰ نو وہ ام المومنین بھی ہیں حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں مومنوں کی ماں ہیں ان سے کہتے ہیں اور ان کے والد بھی ہیں تو حضرت عفسہ سے کہا تو جناب عفسہ چل کے گئی حضرت عمر کے پاس جا کے قبل اببا جی ایک بات کرنی تھی انہیں کہا بیٹے کرو تو ان کو بھی پتا تھا نا جاہو جلال کا کہنے لگے اببا جی مسجد نبضی میں سیابہ کی نیٹی ہوئی ہے ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں لوگ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی خرچوں کا ضروریات کا پتہ ہے کہتی ہے میں نے پس منظر سارا کر کے بات کی میں نے کہا سب کو پتہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑے بڑھ گئے ہیں تو مجھے نہ انہوں نے حضور کی زوجہ سمجھ کے قابل احترام سمجھ کے میری ذمہ لگایا ہے کہ تھوڑے سے پیسے آپ کے بڑھانے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی کہتے ہیں عمر کوئی اتنا جلال آیا کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے افساہ ان لوگوں کے نام بتا میں انہیں دروں سے ماروں گا اور اس طرح ماروں گا کہ ان کی کمر پہ نشان پڑھیں ان کی کمروں پہ نشان پڑھیں اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئیں کہا با جی اتنا جلال کس بات کا سادی سی بات ہے تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے کہنے لگے سادی سی بات ہے میرے لیے مسجد نبی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے مسجد نبی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہے اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے مسجد نبی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی فرمائے حفظہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا حضرت حفظہ کہتی ہے میں خموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لے کہ بتانا تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا کرنا بعد اس طریقے پر میرے ساتھ گفتگو کر تو حضرت حفظہ کہتی میں رو پڑی میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی آندہ نہیں کروں گی بھائی میار بنایا ہوا تھا آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون بنانے جاتا ہے لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے ہر چیز دولت میں تلے گی میاری دولت بن گیا ہے مقصودی دولت بن گیا ہے اس پیسے نے اس دنیا داری نے دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گلٹلی ہو تو نہ سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا رشتوں کا تقدس نہیں رہا ایک مجلس میں میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے پریزگار بھی ہے نیک بھی ہے وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا تو میں غور کر رہا تھا کہ یاری قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا صرف اس کے ہاتھ میں پیسے صرف دولت مند ہے اس آدمی کی درویشی بھی گئی علم بھی گیا تقوی بھی گیا صرف پیسے ہیں نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام اور میں نے میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تاب بھی جب اجتماع ہوتا ہے اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھوکے سلام لیتے ہیں اور جب وہ دو ایم اینے کے بیچ تین ایم پی اے کے بیچ پانچ ساتھ سیٹھوں کے بیچ بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے